اپوز یہ سنگا شوار موسیقی 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 کیونکہ ساری مخلوق میں تو جمادات اور نباتات اور ساری چیز آ جاتی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ بعض علم کی ہے لہٰذا جو اہل علم ہیں مخلوق میں سے وہ مراد ہے اس لیے بیانیہ من کے ساتھ مخلوق کا بیان کرتے ہیں کہ کون مراد ہیں ملک ہیں ان سے ہیں جن یہ اہل علم ہے تو باقی مخلوق جو ہے جیسے یہ بہائم وغیرہ ہیں وہ اہل شرور ہیں چونکہ ان کے ادراکات جو ہیں وہ صرف حواس سے ہیں تو حواس کے ادراک کو شعور کہتے ہیں علم نہیں کہتے علم کا اطلاق بعض اشاعرہ نے کیا ہے اس کے اوپر کہ حواس کے ادراک کو بھی علم کہتے ہیں لیکن اگر وہ علم کہہ دیتے ہیں جس طرح یہاں سے بھی یہ مصطفیاد ہوتا ہے تو یہ مجاز ہوتا ہے شعور کے اوپر علم کا اطلاق حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ مجاز ہے وہ جو حقیقت علم کے اہل لوگ ہیں اہل چیزیں ہیں مخلوق میں وہ ملک ہیں ان سے ہیں جن ہیں اچھا تو یہ تو اہل مخلوق میں سے جو اہل علم ہیں ان کا جو علم ہے وہ تو ہے بل اسباب اور ان کے لئے اسباب العلم کا بیان کر دیتے ہیں کہ سلاسطن اس لئے آگے فرماتے ہیں بخلاف علم الخالق تعالی کہ مخلوق کا نفس بول کر تو ماتن نے خالق کا علم نکال دیا ہے کہ خالق کا علم جو ہے وہ بل اسباب نہیں ہے کہ بل اسباب جو علم ہوتا ہے وہ بعد استعمال الاسباب آتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ وہ قبل استعمال اسباب سے نہیں تھا اس لئے وہ مسبوخ بالعدم ہے تو جو چیز مسبوخ بالعدم ہو وہ حادث ہو تو اللہ جل نمجدہو محل حوادث نہیں ہے آج سمجھ میں اس لئے فرمایا بخلاف علم الخالق تعالی فَإِنَّهُ لِذَاتِهِ لَا بِسَبَبٍ مِنَ الْسَبَابِ کہ بل اسباب کا علم جو ہے وہ لِذَاتِ ہی ہے لِذَاتِ ہی میں یہ جو ضمیر ہے یہ یا تو عائد ہے باری طالع کی ذات کی طرف لِذَاتِ یا عائد ہے علم کی طرف کہ لِذَاتِ العِلْمِ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ لِذَاتِ العِلْمِ باری طالع کا علم جو ہے وہ لِذَاتِ العِلْم ہے اس کا تو کوئی معنی نہیں بنتا ہے باری طالع کا علم لِذَاتِ العِلْم ہے یہ تو کوئی مفہوم صحیح اس کا نہیں بنتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مفہوم بنتا ہے اگر علم کی طرف بھی عائد ہو جائے کیونکہ باری طالع کی ذات اور باری طالع کی صفات حقیقیہ جو ہیں ان میں تو اتحاد ہے چیز تو ایک ہے اس لیے لِذَاتِ ہی طالع کہنا یا لِذَاتِ العِلْمِ کہنا معال دونوں کا ایک ہے آئی سمجھ میں لَا بِسَبَبِمْ مِنَ الْأَسْبَابِ لِذَاتِ ہی کا یہ مطلب ہے کہ اسباب میں سے کسی سبب کے اوپر اس کا توقف نہیں ہے آئی سمجھ میں سلاسطن کہ دیا کہ اسباب جو ہیں وہ سلاسہ ہیں تو ان کا بیان کر دیا الحواس السلیمت والخبر السادق والعاق حواس کو سلیمہ سے مقید کر دیا کہ حواس فاسدہ جو ہیں وہ داخل نہیں وہ سبب علم نہیں ہے کہ حواس کو اگر فساد حواس میں پیدا ہو جائے جیسے آپ نے پہلے پڑا کہ سفرہ غالب ہو گیا تو وہ زوق میں فساد آ گیا اور بینگا ہو گیا تو بسر میں فساد آ گیا اسی طرح اسبابی جوزیہ جو امراض ہیں لوحق ہیں ان کی وجہ سے اگر حواس میں فساد آ جائے تو وہ حواس پھر مدرک نہیں ہے وہ اسباب علم نہیں ہے بلکہ الٹا ہوا اسباب جہل بن جاتے ہیں اس لئے سلیمہ سے ان کو نکال دیا خبر صادق اور عاقل ابھی کہتے ہیں کہ یہ جو سلاستن کا حکم انہوں نے لگا دیا کہ اسباب العلم لیلخلق سلاستن یہ حسر تین کے اندر یہ استقرائی ہے عقلی نہیں ہے شارے فرماتے ہیں اس لئے کہتا ہے بے حکم الاستقرائی ہے استقرائی کا یہی حکم ہے ہم نے جب تطبع کیا تلاش کیا تو ہمارے تطبع تلاش کا نتیجہ یہی نکلا کہ بھئی تین اسباب ہاں باقی اگر کوئی شخص اور آ جائے اور وہ ہم سے بھی زیادہ تلاش کرے اور تطبع کرے اور نکال لے تو وہ اس کے منافی نہیں ہے آج جمج میں اب یہ وجہ حسر بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ وجہ الزبت وجہ الزبت کیا ہے کہتے دیکھو بھئی سبب کو دیکھیں گے سبب کو دیکھیں گے سبب جو ہے وہ اگر مدرک سے خارج ہے مدرک کے اندر نہیں ہے مدرک سے خارج ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں خبر سادق تو خبر سادق تو باہر سے آتی ہے اور اگر مدرک سے خارج نہیں ہے تو فَإِنْ كَانَ عَلَةً غَيْرَ مُدْرِقٍ اگر وہ ایسا آلہ ہے کہ مدرکہ نہیں ہے تو کتے وہ پھر فَالْحَوَاسِ وہ حواسِ وَإِلَّا اور اگر آلہِ مدرکہ ہے تو فَالْعَقْلُ وہ آقْل ہے یہ وجہِ حَسَر بیان کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ حواس کو تو غیر مدرک قرار دے لیا اور آقل کو مدرک قرار دے لیا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل مدرک تو نفسِ ناطقہ ہے آقل کو مدرک کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ادراک کے لیے سببِ قریب ہے سببِ تو بجازان اس کو بھی مدرک ہو کہہ دیتے ہیں فَإِن قِیل سے ایک سوال ہوتا ہے اس کو نقل کرتے ہیں آگے پھر جا کر اس کا جواب دے سوال یہ ہوتا ہے کہ تم نے تو وجہِ زبط نقل کر دی یہاں پر تین میں کہ اسبابِ علم تین ہے اور یہ وجہِ زبط ہے تو میرے بھائی سبب جو ہے ایک تو سببِ حقیقی ہے جس کو سببِ مؤثر کہتے ہیں سببِ مؤثر اور ایک سببِ ظاہری ہے کہ وہ مؤثر تو نہیں ہے لیکن ظاہراً ظاہراً نسبتِ شئے جو ہے وہ اس کے طرف ہوتی ہے بظاہر اور ایک ہے سببِ مفضیفِ الجملہ جو کسی چیز کسی مسبب کے طرف مفضیفِ الجملہ ہو جائے تو یہ سبب کی تین قسمیں ہیں سبب میں آئیے تو اگر سبب سے مراد تم لیتے ہو یہ مطلع میں جو اسباب العلم ہے سبب سے اگر مراد ہے سببِ حقیقی تو مطلب یہ ہوگا کہ اسبابِ حقیقیہ سلاست تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ وہ سببِ حقیقی جو مؤثر حقیقتاً ہے وہ تو صرف ذاتِ باری تعالی سمجھ میں آئیے تو وہ تو تین نہیں ہیں وہ تو پر ایک ہے آئی شمج میں اور اگر سبب سے مراد سببِ ظاہری ہے کہ ظاہراً گویا کے علوم کا اسناد اس کی طرف ہوتا ہے جیسے نار کے طرف احراق کا اسناد ہوتا ہے اور سمندر کے طرف اغراق کا اسناد ہوتا ہے تو ایسے اگر سببِ ظاہری مراد ہے سمجھائیے تو سببِ ظاہری تو پھر صرف آقل ہے سمجھائیے ظاہراً لوگ علم کی نسبت کس کی طرف کرتے آقل کی طرف بڑے علم والا آدمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں بڑا آقل آدمی ہے تو آقل جو ہے اس کی کام کرتی ہے آئی شمج میں تو اگر سبب سے سببِ ظاہری مراد دیتے ہو تو بھی سلاستوں کہنا غلط ہے پھر بھی تین نہیں ہے وہ تو عقل ایک ہی عقل ہے آئی شمج میں باقی جو یہ حواس ہیں یا اخبار ہیں حواس تو آلات ہیں سب لوگ مانتے ہیں کہ حواس کیا ہے غیر مدرک چیز ہیں آلات علم ہیں اور اخبار جو ہیں خبرِ صادق جو ہیں یہ تو ترق العلم ہیں یہ تو علم کے سبل ہیں علم کے راستے ہیں یہ تو گویا کے سببِ ظاہری نہیں ہے آئی شمج میں تو اگر سببِ ظاہری مراد دیتے ہو سبب سے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے سلاستوں نہیں ہیں بلکہ وہ تو صرف عقل ہے اور اگر سبب سے مراد ہے سببِ مفضی اللہ علم فیل جملہ تو میرے بھائی پھر سلاستوں کہنا غلط اس لیے ہے کہ وہ تو بہت سے مفضی اللہ علم تو صرف تین نہیں ہیں مفضی اللہ علم تو دیکھو وجدان ہے مفضی اللہ علم جو ہے وہ تو حدث ہے مفضی اللہ علم تو تجربہ ہے یہ تو بہت ہی چیزیں تو اگر سبب سے مراد سبب بھی مفضی ہے تو پھر سلاستوں کا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے آئی سمجھ میں تو یہ جو تم نے کہا کہ سلاستوں اسباب علم للخلق سلاستوں یہ کس معنی میں ہے سبب تین معنے ہیں اور تین معنوں میں سے تو کوئی بھی یا سی نہیں ہو سکتا ہے فَإِن قِیل سے اس سوال کو نقل کیا ہے سمجھ گئے اس سوال کو ترجمہ کرو اگر یوں کہا جائے کہ السبب المؤسر فی العلوم کل ہا ہوا اللہ تعالی سبب مؤسر اگر سبب سے مراد تو تو اللہ تعالی ہے لئنہا بخلقه و ایجاده من غیر تاثیر للحاصت والخبر والعقل کیونکہ باری تعالیٰ کی ایجاد سے حلوم آتے ہیں نوئی باری تعالیٰ کی خلق سے علم مخلوق ہو جاتا ہے نا تو باقی سب باقی جو یہ تین تم نے گنے ہیں یہاں پر صادق ہے عقل ان کو تو کوئی تاثیر نہیں یہ تو اسباب مؤسرہ نہیں ہے اچھا اور اگر سبب سے مراد سبب ظاہری ہے تو پھر بھی سلاست ان کا کہنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں اگر سبب ظاہری لے تو وہ بھی ایک ہے وہ کیا چیز ہے عقل آئی زمین میں وَإِنَّمَا الْحَوَاسُ وَالْأَخْبَارُ عَالَاتٌ وَتُرُقٌ فِلِدْرَاكِ آہ اخبار اور حواس جو ہیں یہ تو عالات ہیں اور ترق فِلِدْرَاك ہیں تو وہ بھی اسباب مفضیہ نہیں ہے اسباب ظاہرہ نہیں ہے اچھا اور اگر سبب سے براد سبب مفضی تو کہتے ہیں وَالْسَبَبُ الْمُفْزِ فِي الْجُمْلَةِ وہ اس کا کیا مطلب ہوگا سبب مفضی فِي الْجُمْلَةِ کا قَتْبِ اَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى فِينَ الْعِلْمَ بَعَهُ بِطَرِيقِ جَرِي الْعَادَةِ سبب مفضی فِي الْجُمْلَةِ کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ سبب متحقق ہو جائے تو باری تعالی کی عادت ایسی جاری ہے کہ وہاں وہ علم پیدا کر دیتا ہے سبب مفضی کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ سبب متحقق ہو جائے تو باری تعالی کی عادت کریمہ ایسی جاری ہے کہ وہاں علم پیدا کر دیتا ہے سمجھ جا گئی ہے اس کو کہتے ہیں سبب مفضی تو اگر یہ سبب مفضی اس لئے ہم نے کہتے ہیں یہ تعریف کر دی عام کر دیا سبب مفضی کو کہ لِيَشْمَلَ الْمُدْرِكَاكَ الْعَقْلِ وَالْآلَطَاكَ الْحِسِّ وَالْطَرِيقَاكَ الْخَبَرِ تاکہ ان سب کو شامل ہو جائے تو ٹھیک ہے عقل بھی آگئی ہے اس میں جب عقل ہو تو عقل کے استعمال کے بعد باری تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ وہ علم پیدا کر دیتا حواس کے استعمال کے بعد باری تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ علم پیدا کر دیتا خبر کے خبر ساجق کے آ جانے کے بعد باری تعالیٰ کی عادت جاری ہے تو سب کو مدرک غیر مدرک سب کو شامل ہو گئے سبب مفضی تو کہتا ہے اگر یہ سبب مفضی مراد ہے تو لَا يَنحَسِرُ فِي السَّلَا سَتِ یہ تو تین میں منحاصر ہے نہیں بَلْهَا هُنَا أَشْيَاءٌ أُخَرُ مِثْلُ الْوِجْدَانِ وَالْحَدَسِ وَالْتَجْرِبَتِ وَنَظَرِ الْعَقْلِ بِمَانَا تَرْتِيبِ الْمَبَادِ وَالْمُقَدِّمَاتِ سمجھ جائے گئی ہے یہاں تو بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو سبب مفضی ہے علم کی طرف جیسے وجدان ہے جیسے حدث ہے دیکھو وجدان جو ہے وہ بھی سبب علم ہے آپ جو آپ کے نفسانی کیفیات ہیں نفسانی کیفیات کا ادراک آپ کو کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وجدان سے آپ کو کوئی غم کی خبر مل جائے تو ایک کیفیت اندر پیدا ہو جاتی ہے جس کو آپ خزن کہتے ہیں غم کہتے ہیں اس کا ادراک کیسے ہوتا ہے جو وجدان سے ہوتا ہے خوشی کی خبر مل جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم سرور کہتے ہیں یا فرح کہتے ہیں اس کا ادراک کیسے ہوتا ہے وجدان سے ہوتا ہے اور پیر کو جب بھوک لگ جائے تو وہ بھوک کا احساس کیسے ہوتا ہے وہ وجدان سے ہوتا ہے پیاس لگ جائے کباب کھانے کو دل چاہے مچھلیا کھانے کو دل چاہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کیفیات کا ادراک جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے مجدان سے ہوتا ہے بہت سی چیزیں بہت سی کیفیات نفسانی ہیں سب میں آئیے تو یہ وجدان بھی تو سبب مفزیل العلم ہے اسی طرح حدث دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو قوت قدسیہ دی ہے اس کو حدث کہتے ہیں وہ ایسا تو نہیں کرتے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لئے ترتیب معلومات دیتے ہیں تو پھر نتیجے نکالتے ہیں تو پھر جا کے علمات باتے وہ تو ایسا نہیں وہ قوت قدسیہ کے ذریعے سے فورا مبادیات سے مطالب کے طرف انتقال ہوتا ہے اور مطالب سے مبادی کی طرف انتقال ہوتا ہے وہ ترکیب کی ضرورت نہیں ہوتی تو حدث بھی بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت قدسیہ دی ہے علماء لکھتے ہیں کہ ان کے تمام علوم جو ہیں وہ اسی کے ذریعے سے ہوتے ہیں سمجھائیے حدث کے ذریعے سے قوت قدسیہ کے ذریعے سے ان کے علوم اسی لئے ان کے علوم کو بعض لوگ وحبی علوم بھی کہتے ہیں وہ قصبی نہیں ہے چونکہ اس میں ترتیب مقدمات تو ہے نہیں قصب تو ترتیب کو کہتے ہیں سمجھائیے پڑھا منطق میں تم نے کہ جزی جو ہے وہ قصب ومقتصب نہیں بنتا قصب کا کیا مطلب ہے کہ ترتیب معلومات آپ دیں اور مجھوریات حاصل کریں یہ قصب تو جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت قدسیہ دی ہے وہ وہاں قصب نہیں کر ترتیب معلومات نہیں دیتے سمجھائیے بس وہ تو ایک نظر بند کر دی الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان اگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے سمجھائی وہ تو ان کا تو معاملہ ہی الٹا ہے وہ تو آنکھیں بند کرتے ہیں تو دنیا منکشف ہو جاتی سارے علوم آجاتے تو حدث بھی یہ بھی تو علم کا سبب ہے بار بار جب ایک چیز پر گوئے کہ تجربہ کرتے ہیں اور اس کو بار بار عمل ملاتے ہیں تو یہ علم کا سبب بن گیا اسی طرح نظار عقل بمانا ترتیب المبادی والمقدمات یہ بھی سبب ہے تو مطلب یہ کہ اسباب سے اگر اسباب مفضیہ ہیں تو وہ تو بشمار ہے تو تین کہنا پھر ٹھیک نہیں یہ سوال ہوا کس اسباب کی تو یہ تین قسمیں ہیں سبب مؤثر حقیقتا یا اسباب ظاہریہ یا اسباب مفضیہ تو یہاں تو اسباب العلم میں تین میں سے ایک لینا بھی ٹھیک نہیں تو آخر یہ اسباب العلم جو مطن میں ہے اس سے پھر کونسا سبب مراد ہے قنہ سے جواب دیتے کہتے بھئی کہتے دیکھو سبب سے ہم مراد لیتے ہیں یہاں پر سبب مفضی في الجملہ یا آخر اسباب اسباب العلم لنخلق سراست اسباب سے مراد کون سے اسباب اسباب مفضی في الجملہ اب تم اعتراض کیا کروگے کہ بھئی وہ تو بہئی وہ تو بہت سے وہ تو تین میں منحصر نہیں تو اس کا جواب دے دے کہ تین میں جو انحصار ہے جو ماتن نے کہا ہے یہ تین میں انحصار کیا ہے مبنی ہے على عادت المشائخ متکلمین مشائخ کی عادت ایسی ہے کہ وہ صرف مقاصد کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور مناطقہ اور فلاسفہ کی جو تدقیقات ہیں ان سے اعراض کرتے سمجھا گئی موٹی موٹی باتیں جو ہوتی نا تو مشائخ کا کام یہ کہ موٹی موٹی باتوں پر اکتفا کر جو مقاصد باقی جو باریکیاں ہیں ان باریکیوں کی طرف نہیں جاتے وہ فلاسفہ کا کام ہے اس لئے کہتے کہ حضاء على عادت المشائخ یہ جو تین میں انحصار ہے حضاء کا اشارہ کس کی طرف ہے یہ جو تین میں انحصار ہے ورنہ سبب سے سبب مفزی مراد ہے وہ تو بہت ہیں تو تین میں جو انحصار ہے یہ مبنی ہے کس کے اوپر عادت مشائخ کیا ہے ان کی یہ عادت ہے کہ مقاصد پر انحصار کرتے ہیں اول اعراض عن تدقیقات الفلاسفت اور تدقیقات فلاسفت سے اعراض کرتے ہیں یہ ان کی عادت ہے تو اس کے اوپر مبنی ہے اس عادت کے اوپر مبنی ہے سلاسطن کا لفظ کہ اسباب مفضیتین اب کیسے مبنی تو فَإِنَّهُمَّ فِي تفصیلی ہے اب اس تفصیل بتاتے ہیں آپ کو کہ عادت فلاسفہ عادت مشائخ تو یہ ہو گئی ہے کہ مقاصد پر اقتفاق کرتے ہیں تو سلاسطن مبنی ان کی عادت پر کیسے مبنی ہے کہ دیکھو فَإِنَّهُمْ یہ جو مشائخ ہیں لَمَّا وَجَدُو بَعْزَلِ دراکات حاصلتاً عقیب استعمال الحواس ظاہرہ تھی ان نے جب دیکھا کہ بھئی بعض دراکات تو ایسے ہیں کہ ہم جب حواس ظاہرہ کو استعمال کرتے ہیں نا تو وہ دراکات ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں اللَّتِ لَا شَكَّ فِيهَا وہ حواس ظاہرہ جن کے وجود میں کوئی شک نہیں حواس ظاہرہ تو موجود آجزوں میں اچھا سوا ان کانت من ظویل اقول او غیر ہم ظویل اقول کے ہوا سے ظاہرہ ہوں یا غیر ظویل اقول کے یہ جو ڈنگر وغیرہ ہیں ان کے بھی تو ہوا سے ظاہرہ ہیں تو وہ بھی جب ہوا سے ظاہرہ کو استعمال کرتے تو ان کو ادراک آ جاتا ہے وہ جو تمہارا گھر کا بیل ہوتا ہے نا وہ جب تمہیں دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب دنڈے کو دیکھتا ہے تو پھر متنفر ہوتا ہے تو وہ بھی جب اپنے حواس کو استعمال کرتا ہے تو بعض دراکات ہو حواس کے استعمال کے بعد دنگرون کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں اس لئے مشایخ نے دیکھا کہ بعض دراکات تو حواس کے استعمال کے بعد حاصل ہوتے ہیں تو پتہ لگا کہ یہ حواس بھی ادراک کے لئے سبب ہے اس لئے انہوں نے کہا جعل الحواس احد الاسباب حواس کو بھی اسباب میں سے ایک بنا دی اچھا حواس تو اس طریقے سے سبب بنے پھر انہیں دیکھا کہ جب انہیں نے دیکھا کہ قرآن حدیث ہے یا اخبار صادقہ ہیں صحابہ کے اقوال ہیں تو دینی معلومات کا بہت بڑا حصہ وہ ان کا علم حاصل ہوتا ہے کیسے خبر صادق کے ملنے کے بعد جب خبر صادق آپ کو مل جا تو بس وہ علم معلومات دینی کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان کا علم حاصل ہوتا ہے کب خبر صادق کے بعد تو پھر انہوں نے کیا کہا جعلوہ سببا آخرا تو مشایخ نے کہا کہ یار یہ ایک اور دوسرا سبب ہو گیا علم کا دو ہو گئے اچھا دیکھو یہ متقلمین ہے مشایخ تو ان متقلمین کے نزدیک حواس باطن تو ثابتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یار یہ ہواس باط ہے نا ان کے وجود کے اوپر کوئی دلیل ہواس ظاہرہ سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا سو میں یہ کہتے ہیں اس کے محلات تو بلکل موجود ہے نا یہ آنکھ سے ہم ہم دیکھتے ہیں تو یہ ظاہر باط ہے کہ دیکھتے ہیں تو ہاسا ہے نا قوت باصرہ ہے تو دیکھتے ہیں نا قوت باصرہ نہ ہوتا تو کس سے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہواس ظاہرہ ہے ان کیسے تو انکار کیا نہیں جا سکتا یہ تو بلکل تو عقل بھی ہو گیا سبب ہوا سے باط نہ جو ہے وہ متقلمین کا تیار نہیں یہ ایسے پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں فلا صفحہ نے تو مناطقہ حکمان تو یہ نکار رہے ہیں لیکن متقلمین کہتے نہیں یہ ہم ہمارے پاس چونکہ اس کے دلائل نہیں ہے ایسے قطی دلائل کہ ان کے اس بات کے لیے کافی ہوں اور محصوصات میں سے یہ ہے نہیں اس لئے ہم ان کو نہیں مانتے اس لئے کہتے تو یہ حواس باط تو ان کے نزدیک ثابت ہے نہیں نہیں مانتے متقلمین جو حص مشترک ہے خیال ہے وہم ہے متصرفہ ہے حافظہ ہے یہ جو ہوا سے خمسہ باطنہ ہیں اصل میں یہ حکمہ ہیں یہ تو پھر بہت باریک جاتے ہیں اور حقیقت بھی یہ کہ ہوا سے باطنہ ہیں یہ حلق بات ہے کہ متقلمین جو کہ وہ موٹی موٹی باتوں کو مانتے ہیں ورنہ باریکیوں میں چلا جائے تو ہوا سے باطنا ماننا پڑتا ہے دیکھو یہ فلاسفہ کہتا ہے کہ انسان یا حیوان کہ جو دماغ ہے نا دماغ میں تین تجاویف ہیں تین جوف ہیں یہ تجاویف جو ہیں یہ یکی بادیگرے یہاں یہ جو ناسیہ ہے نا یہاں سے شروع ہوتے ہیں تو یہ جو پہلا تجویف ہے نا یہ کچھ لمبا ہے پھر درمیان والا تجویف کچھ چھوٹا ہے پھر آخری تجویف جو ہے وہ قفا تک گیا یہاں تک تو وہ بھی کچھ لمبا ہے تین تجاویف تو کہتے ہیں کہ یہ جو مقدم تجویف ہے اس کے اول حصے میں بلکل پہلے حصے میں حصے مشترک موجود ہے حصے مشترک اس کے آخر حصے میں تجویف اول کے آخر حصے میں قوت خیالی موجود خیال اس کے بعد تجویف ثانی کے اول حصے میں قوت متصرف آئے اس کے آخری حصے میں قوت وہمیہ ہے وہم اور تجویف آخری تجویف میں صرف حافظہ تو تو حصے مشترک کا کیا کام ہے وہ کہتے کہ جب یہ جو ہوا سے ظاہرہ ہے ہوا سے ظاہرہ چاہے سامعہ چاہے باس رہ سامع زائق لام سامع وغیرہ شام یہ ہوا سے ظاہرہ جن صورتوں کو چیز کو دیکھ کر یا سن کر آواز آ جاتی ہے اس میں یا بدبوئی یا خوشبوئی آ جاتی یا آ زائقہ سے حلاوت آ جاتی مٹھاس یا لام ساسے یہ چیز نرم ہے کول یہ سخت ہے یہ جو ادراکات کرتے ہیں یہ ہوا سے ظاہرہ جو آلات ہیں ادراک کے تو یہ تمام جو ہوا سے ظاہرہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں تو یہ صورتیں اشیاں کی چاہے سوت کی صورت ہے چاہے زائقہ کی ہے مزوغ کی صورت ہے چاہے کوئی بھی ہے یہ سب جا کر جب تک یہ چیزیں ان کے سامنے ہیں آواز زائرہ کے سامنے ہیں تو ان کی صورت حصہ اشترق میں منتقش ہو جائے آواز کی بھی صورت حصہ مشترق جب تک سامنے ہے آواز آ رہی تو حصہ مشترق میں اُس صورت منتقش ہو رہی ہے آپ چک رہے کھا رہے زائقہ حصہ مشترق میں شام ما اسی طرح ہر چیز جب ہو ہواس خمزہ زائرہ کے سامنے ہے تو اس کی صورت جاتی کدھر اس سے مشترق میں منتقش ہو جاتی ہے جب وہ چیز حاصہ ظاہرہ سے غائب ہو جاتی ہے چاہے وہ آواز ہے چاہے وہ شام ما ہے چاہے وہ کتبی ہے وہ حاص ظاہرہ سے غائب ہو جاتی ہے تو وہ صورت حصہ مشترق جو ہے وہ پھر حوالے کر دیتی ہے کس کے خیال کے کہتے ہیں اب سنبھالو تم تو خیال وہ خزانہ ہے کس کا حصہ مشترق کا یہ جو صورت تھے نا وہ قوت خیالیہ میں پھر وہ صورت جم آ رہیتی ہے تو جب پھر کبھی وہ صورت وہ بندہ سامنے آ جائے تو خیال کھر اٹھتا ہے وہ نکالو یار وہ صورت ہاں تو جب نکل آتی ہے نکل ہاں یہ مراقعات ہوئی میری ان کو دیکھا ہے سمجھ میں آئیے اچھا باقی قوت وہمیہ ہے وہم جو ہے وہ تجویہ سانی کے آخر میں ہے اس کا کیا کام ہے وہ معانی جزیہ کا ادراک کرتا ہے لیکن جزیات مادیہ میں جو جزیہ مادیہ ہیں نا ان میں جو معانی جزیہ پڑے ہوتے ان کا ادراک وہ ہم کا کام ہے وہ معانی جزیہ کا آخذ کرتا ہے سمجھ یہ جیسے دیکھو شیر کے اندر ایک معنی پڑا ہوا کون سمان پھارنے والا وہ درندہ ہے آپ جب شیر کو دیکھتے ہیں تو پھر باغنے کی کرتے اسی طرح بھیڑ اگر دیکھتی ہے تو بھی یہ قوت اہمیہ اس میں بھی ہے نا حیوانات میں بھی انسانوں میں بھی تو یہ جو شیر ایک جزی ہے مادی اس کے اندر ایک معنی پڑا ہوا ہے وہ مانا کیا ہے پھار دنے والا آد یا تمہارا دشمن ہے تم نے دیکھ لیا تو دشمن تو تمہارا ایک جزی ہے مادی لیکن اس کے اندر ایک معنی پڑا ہوا ہے وہ کیا آد یا تمہارا ایک دوست برا پیار دوست اس کو دیکھ لیا تم نے تو وہ کے اندر ایک معنی پڑا ہو ہے آپ نے کہ یا کھ لیں تو بہتر ہے وہ معنی کیا پڑا ہو ہے وہ مٹھاس مرچے ہیں تو مرچے ایک معنی جزی ہے سنوی یہ مطلب یہ کہ مواد کی جزی ات جو ہیں جن کے اندر اندر مخفی معانی پڑے ہوئے مخفی بالکل تو ان معانی کا ادراک کون کرتا ہے اچھا پھر وہ تو وہم کر لیتا ہے تو وہم پھر ان کو بھیجتا ہے کدھر حافظے کی طرف وہ جو آخر تجویف میں ہے کہ یار سنبھلتے رہو میں ان معانی کا ادراک کروں گا اور تمہیں دوں گا تم سنبھلتے رہو تو حافظہ جو ہے یہ خزانہ ہے کس کے لیے وہم کے لیے لیکن یہ جو وہم ہے علماء لکھتے ہیں کہ یہ بڑا مندار ہوئے وہم ہے نا یہ یہ ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی یہاں کہ یہ کبھی عقل وہم کبھی اس کے اوپر غالب آجاتا ہے تو اس کو استعمال کر کے تو گھڑے میں ڈال دے آئی سمجھ میں اچھا اور قوت متصرفہ جو ہے وہ چونکہ دوسرے تجویف کے مقدم میں ہے یعنی خیال جو یہاں ہے اور وہ حافظہ جو ادھر ہے حافظہ کے اندر کیا چیز پڑھئے معانی جزیہ وہ وہم کے مدرکات اور خیال کے اندر کیا چیز پڑھئے وہ سور محصوصات کے سور جو حصے مشترک میں تھی بانوے چلی گئے ادھر تو یہ جو متصرفہ ہے اس کو متصرفہ ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ متصرفہ ان صورتوں میں بھی خوت خیالیہ کے اندر ان صورتوں میں بھی تصرف کرتی ہے اور ان معانی جزیہ میں بھی کرتی ہے صورتوں کو کبھی ترتیب دیتی ہے معانی جزیہ کو کبھی ترتیب دیتی ہے کبھی ان میں جدائی لاتے ہیں کبھی ان کو تازہ تازہ کرتے ہیں تاکہ ہوا دیں بھئی اس کو تاکہ یہ بھول نہ جائے کوت خیالی ایسے کوئی چیز نکل نہ جائے ہاں اسی طرح وہ خیزہ حافظہ سے کوئی چیز کوئی معنی نکل نہ جائے تو یہ تصرف جو ہے پھر یہ ہے کہ وہ معنی جزیہ کی ایک مرتبہ شیر دیکھ لیا تو اس سے آپ نے معنی جزی آپ کے ذہن میں آ گیا وہ چلا گیا حافظہ کے اندر پڑا ہوا ہے تو دوبارہ جب شیر دیکھتے نا تو وہ متصرفہ اجر سے وہ جو حافظہ کے اندر وہ معنی پڑا ہوا ہے متصرفہ تو اس میں انگلیاں مارتی ہے نا تو متصرفہ وہاں سے وہ معنی دھونک کے نکال دے دی سمجھ میں آ گئی تو مطلب یہ ہے کہ متصرفہ کا پھر یہی کام ہے تو یہ پانچ ہوا سے باطنہ ہیں آج سمجھ میں اور خکمہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے محلات کو بھی معلوم کیا ہے کہ یہ کدھر کدھر پڑے ہوئے ہیں کدھر کدھر پڑے ہوئے ہیں یہ کیسے معلوم کیا کہ یہ دو تجویف اول میں ہے یہ دو تجویف ثانی میں ہے اور وہ ایک تجویف آخر میں یہ کیسے معلوم کیا کہتے یہ ہم نے تب سے معلوم کیا کہتے دیکھو جب اس جگہ کو ضرب لگ جائے اس سے مشترک متاثر ہو جاتا محسوسات کی صورت منتقش نہیں ہوتی جب اس جگہ کو ضرب لگ جائے یہاں تو قوت شہریہ متاثر ہو جاتی پھر وہ یاد اس کو نہیں پڑتا ہے کہ یہ بندے کو میں نے دیکھا تھا کی نہیں دیکھا تھا وہ خزانہ وہ گربہ ہو جاتا ہے سمجھئے اسی طرح جب اس سے تجویف اول کے مقدم کو ضرب لگ جائے تو متصرفہ خراب ہو جاتی اس سے آگے تجویف کے آخر کو ضرب لگ جائے تو وہ کو گربہ ہو جاتا ہے معنی جوزیہ کا ادراک نہیں کر سکتا اور یا کو لگ جائے ضرب تو حافظہ گربہ ہو جاتا ہے سمجھئے اس لیے وہ حکمات کہتے ہیں ہم نے ان کے محل وقوع کو اس طریقے سے معلوم کیا ہے کہ یہ پانچ ہوا سے باطنہ ہیں اور ان کے یہ محل وقوع ہیں سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے ہو لیکن متقلمین کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں تو ہم تو نہیں مانتے آئی سمجھ میں یہ طب جانے اور تم جانو سمجھ آئی تمہارا کام اچھا ایک تو یہ کہا انہوں نے اور دوسری بات یہ کہ متقلمین کہتے ہیں ہمیں کیا غرض ہے حدثیات کی تفصیل سے ہم تو علوم قسبیہ کی بات کرتے ہیں علوم قسبیہ کی بات کرتے ہیں جو مشائخ یا جو لوگ بھی جن کو قوت خدسیہ حاصل ہے وہ جانے ان کا کام جانے ہمیں ان سے کیا غرض ہے آئی شمع تجربیات سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے بدیہیات اور نظریات سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہم تو علوم قسبیہ کی بات کرتے ہیں جس میں قسب کو دخل ہو تو اسباب تو وہاں کام آئیں گے نا جن علوم میں قسب کو دخل آئی سمجھ میں تو اس لئے ان چیزوں سے کہتے ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں لیکن دیکھو ان سب کا مرجہ باوجود اس کے کہتے ہیں متقلمین کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے غرض نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان سب کا مرجہ کدھر ہے عقل کدھر حدثیات کا مرجہ بھی تجربیات کا بھی اور نظریات و بدیہیات کا بھی سب کا مرجہ آقل ہے تو جب آقل ہے تو جعلوہ سببا سالسا یفزی الی علم بمجرد التفات انہوں نے تیسرا سبب بنا دیا اس کو اسباب العلم سلاست کی بنیاد اس چیز پر ہے کیا اسباب سے مراد اسباب مفضیع ہیں اور تین میں جو حصر کیا مشایخ نے وہ اس طریقے سے کیا ہے سنیئے اچھا اب آقل جب علم کے لئے سبب بن گیا تو کبھی وہ مفضی ہوتا ہے علم کی طرف بمجرد التفات محض عقل التفات کرتی ہے تو علم حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی بین زمام حداث قوت قدسیہ کو مل جاتی ہے جن کو اللہ تعالی نے قوت قدسیہ تجربہ کار لوگ ہیں عقل کے ساتھ ان کا تجربہ مل جاتا ہے تو بھی علم حاصل ہوتا ہے اور ترتیب مقدمات ہیں یہاں نظر عقل مل جاتی ہے تو اس صورت میں بھی دیکھو اب علم ہمیں اس چیز کا ایک یہاں سبب کون تھا وجدان بی اَنَّ لَنَا جُوعًا وَعَدْشًا اچھا وَأَنَّ الْكُلَّ آَذَمُ مِنَ الْجُزْ یہ بدیہیات میں سے یہاں بھی نظر عقل جو ہے بتاحت استعمال کرتی ہے عقل اس کو وَأَنَّ نُورَ الْقَمَرِ مُصْتَفَادٌ مِنَ الشَّمْسِ یہ نظریات کی مثال کہ قمر کا نون مصطفاد ہے کس سے شمس سے وَأَنَّ سَقْمُونِيَ مُصْحِدٌ اور سَقْمُونِيَ اگر پیو گے تو دست لگیں گے یہ تجربیات کی مثال ہے سَقْمُونِيَ ایک پودا ہے جو اس پودے کو پانی میں ڈال کر رکھ لیتے ہیں جو دست لگوانے مقصود ہونا کسی کو تو اس کا پانی نکال کر اس کو پلا دیتے ہیں بس دست شروع جاتے ہیں پیٹ جو ہے وہ تو یہ تجربیات میں سے ہے وَأَنَّ الْعَالِمَ عَالَمَ حَادِسٌ عالم جو ہے یہ نظریات کی مثال ہے جس میں ترتیبی مقدمات کی ضرورت ہے تو ان تمام چیزوں میں دیکھو سَبَبْ فِي الْعِلْم جو ہے وہ کیا بنا هُوَ الْعَقْلُ یہ الگ بات ہے کہ عقل نے کبھی تجربہ کو استعمال کیا کبھی حدث کو استعمال کیا کبھی کیا نام ہے اس کا تجربے کو استعمال کیا حدث کو استعمال کیا وَإِنْ كَانَ فِي الْبَعْذِ بِاِسْتَعَانَةٍ مِّنَ الْحِسِّ اگرچہ بعد میں حس کی استعانت بھی شامل ہے لیکن لیکن اصل عقل کے استعمال کے بعد یہ علوم آئے تو اس لیے مشایخ نے کیا کہا کہ سبب سالس کون ہے عقل ہے تو مطلب یہ کہ اصباب العلم للخلق سلاسة اسباب سے مراد اسباب مفضیع فی الجملہ ہے اور سلاسة ان میں جو حسر ہے یہ بنا ہے کس پر مشایخ کی عادت پر کہ مشایخ کی عادت ایسی ہے کہ مقاصد پر وہ اکتفا کرتے ہیں اور تدقیقات فلاسفہ سے اعراض کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یا ری تھی موٹے موٹی باتیں اور موٹے موٹے اسباب جو ہیں وہ کتنے تین حواسیں ہو حقلیں ہو خبر ساتھ خوبی میاں گئی تردیش